اسلام علیکم میں ہوں سمیرہ راشد آپ سب کیسے ہیں میرے ویورز امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ویلوگ میرے لیے سب سے اچھا ہے تو اس لیے اچھا ہے کہ آج میرے گھر میں میرے ماما ابو اور میری سسٹر کی فیملی آ رہی ہے تو آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو سب دکھاؤں گی کہ کون کون میری فیملی ہے میرے بھائی دونوں میری بہن کی فیملی میرے ماما ابو میں آج آپ کو سب کوئی دکھاؤں گی جو میری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر ایک انسان کو خالص محبت کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور میرے لیے بھی میری ماما اور ابو ہمیشہ میرے اچھے اور برے میں ہر وقت ہم قدم بن کر کھڑے رہے ہیں میری ماں باپ کی محبت میری لیے بے لوس رہی ہے ہمیشہ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ باپ سب کو میری جیسے ماں باپ دے آمین سم آمین تو آج میں سب سے پہلے اپنا گھر دکھاؤں گی آپ کو سب سے ملواؤں گی پھر آپ کو اپنے پکوان دکھاؤں گی جو میں نے سب کے لیے ریڈی کیے ہوئے ہیں سب کے آنے کی خوشی میں تو جب آپ سے کوئی اتنی محبت کرنے والا ہوتا ہے تو انسان خود بھی دل کرتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ سب کچھ حاضر کر دیں تو جی میرے لیے میری فیملی بہت امپورٹنٹ ہے الحمدللہ خاص طور پر میرے ہزبن جو میرے بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں جو میرا ہر وقت بہت کام کرتے ہیں میری ہیلپ کرتے ہیں میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو پھر چلیں چلتے ہیں میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ انٹرنس ہے میرے گھر کی اور یہ باہر کچھن کا ایریا جہاں یہ بسم اللہ شریف لگی ہوئی ہے اور کچھن میں سٹری کر لگا ہے میرے نام کا سمیراز کچھن اور یہ میرا چھوٹا سا بہت خوبصورت سا کچھن جو میرے ہزبن نے میرے لیے ڈیکوریٹ کروایا تھا بہت اچھے سے بنوایا ہے اور یہ میرے ڈرائنگ روم کا دروازہ اب ہم اندر چل رہے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر اور یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ کی ہوئی ہے جو کہ مجھے ڈیکوریشن کرنے کا بہت شوق ہے ہر طریقے سے ڈیکوریشن کرنا پکوان بنانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کی دعوت کرنا اپنے گھر میں بلانا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو چھوٹا سا یہ پارٹ نظر آ رہا ہے یہ میری شادی کا پارٹ ہے نو سال پرانا میں نے اب تک سمحال کے رکھا ہوا ہے الحمدللہ میں اپنی چیزیں ہمیشہ ہر وقت سمحال کے رکھتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے ہر چیز کی کیئر کرنا تو یہ میرا ہے ڈرائنگ روم جو کہ ابھی خالی ہے تھوڑے دیر میں مہمان آنے والے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے وہ کا سکتے Hospital ہم نے دیا کہیں یہاں پہ بھی کھڑا ہے یہ دے ہیں ہے اب caste ممام ممہ کون ساδنگ کا کے لگت Burns یہ کب 나가 یہ بھی دیکھے گئے چھوٹا چھوٹا تھا ابو آنے موبائل سے دکھا میرے ابو کا موبائل میرے ابو کا موبائل ابھی خرید ہے میرے ابو نے اے تو ابھی اس کا موبائل دو یہ میرے ابو کا موبائل یہ میری بہن نے گفت کیا ہے میرے ہزبین کو جو کہ بہت پیارا موبائل ہے مجھے بہت پسند ہے شاید میرے پاس بھی آجا کیا یہ دیکھیں اس کی فیچرز بھی میرے بہت اچھے لکھتے ہیں یہ ان کے تینوں بچے آ رہے ہیں ان کے سپریل پر بہت پیارے سے ہاں بن گئے یہ میری ٹوئنس بہنوں میں سے بڑی والی بہن ہے الحمدللہ ہم چار سسٹرز ہیں میں سب سے بڑی ہوں بہن بھائی ہوں میں سب سے بڑی ہوں اور اس کے بعد میرا بھائی ہے جو کہ ان کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گی پھر میری ٹھرڈ پر سسٹر ہیں اور یہ دونوں ٹوئنس ہیں جس میں سے ایک آئی ہیں اور ایک نہیں آئیں ماشاءاللہ سب شادی شدہ اپنے گھروں میں ہی ہیں تو اپنے ہزبنڈ کے ساتھ آج یہ میری بہن آئی ہیں یہاں پر اور مجھے بہت خوشی ہے ان سب کے آنے پر یہ دیکھیں میری ممہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے اب بس تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارا ہم لوگ سب پردہ کرتے ہیں تو اس طرح سامنے ویڈیو کے نہیں آ سکتے کیونکہ سب جو ہے ہم ابائے میں رہتے ہیں تو مسیلہ یہ وہاں رکھ دے اندر کبھی کہیں ہاں 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 سب پیٹے ہوئے ہیں تو 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 یہ دیکھو یہ سارے بچے ہم نا یہ دعا دعا بولو ہائے ہائے سب بولیں ہائے آیاں نہیں آ رہے ہیں اور مس آپ بھی جاؤ صحیح سے پیٹھو اندر جا کے اور میں اب جالی پیسے ادھر سے بناوں گی ٹھیک ہے سب کلیپنگ کرو اندر بیٹھ کرو مجھے دیکھو سب کلیپنگ کرو اور مجھے دیکھو ریان ماس کو بھی اندر لو ہائے بہت سب کلیپنگ کرو بہت سب کلیپنگ کرو ہائے ریان آپ نہیں آرہ ہو بیٹا آپ ہائے 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 ہاں ادھر او ادھر 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 اپنا کہتے ہیں گاتیوں اندھر لاؤ کلاپنگ کرو تینوں کلاپنگ رہن کلاپنگ تینوں ایک کلاپنگ یہ کلاپنگ ہمارا کلاپنگ اناس اناس کلاپنگ 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 چلو سارے بچے کک کر کے باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ سامنے سے نہیں آرہی چلو چلو باہر آؤ جلدی باہر آؤ باہر آؤ ایک منت کے لیے آؤ پھر اندھر چلے جانا باہر آؤ باہر آؤؤ این ویڈیو بنا رہی میکنی باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ یہاں پہنچے سکتے ہیں شرد دے تو بینٹ سہیے اور شرد دے تو یہ میں دستخان لگا چکی ہوں اب سب کو بلا رہی ہوں کہ بس جلدیلدی سے آجائیں یہاں دیکھیں یہ میں نے سب بنایا ہوئے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے میٹھے میں شاہی تکڑے ہیں اور بیف کڑھائی چکن تکہ اور کباب باقی رائت یہ سب میں نے اپنے ہاتھ سے خود بنایا ہے سب کے لیے اور یہ میرا چوٹا بھائی جو شرمیلا اور یہ میرا پوچھات آپ میٹھے نا بلوگ اب رات بہت زیادہ ہو گئی ہے عشاء کے بعد کا ٹائم ہو گیا ہے تو میرے ماما اور سسٹر گھر کے لیے سب روانہ ہو رہے ہیں یہ سب باہر گلی میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے اپنی گاڑیوں پر جانے کے لیے سب ریڈی ہیں یہ میرے دونوں بیٹے ریان ماس بچوں کو بہت مزہ آیا میرے گھر پہ اور بہت کام آتے ہیں یہ لوگ کیونکہ میرا گھر بہت دور ہے تو اس پر ایسے آنا بہت مشکل ہوتا ہے سب کا ہم ہی ماما کی گھر چلے جاتے ہیں ہم ہم سب کو لافظ کہہ رہے ہیں اور سب جا رہے ہیں اپنے اپنے گھر میں یہ میرے ابو جان تو جی یہ میری تھی چھوٹی سے فیملی جس میں ابھی پورے افراد نہیں ہے میں کسی دن سب اپنی پورے فیملی کو دکھاؤں گے انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی چاروں ہم لوگ جو چاروں سسٹرز ہیں چاروں سسٹرز آپ دیکھیں گے میرے دونوں بھائی ماما ابو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے فیملی کافی بڑی ہے اصل میں سب کی شادی ہوئی ہوئی ہیں ہم چاروں بہنیں اپنے گھروں کی ہیں تو اس لئے ملاقات ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے سب ایک ساتھ اکھٹے نہیں ہو پاتے تو کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے تو جیسے جیسے سب آتے رہیں گے میں آپ کو اپنے ویلوگ میں دکھاتی رہوں گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ